بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ویورز امیت کرتیوں آپ کو خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ بہت زبردستی مٹھائی کی ریس بھی لے کر آئیں ہوں جو بنانے میں اتنی آسان ہے اور کھانے میں اتنی زیادہ ٹیسٹی ہے آپ میرے کہنے پہ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ یقین کریں آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ اس کے عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ دوبارہ سے اس کو بنائیں گے تو بہت ہی آسانی سے بنائیں گے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آپ کا ٹائم بلکل بھی نہیں ویسٹ کریں گے تو یہاں پر اس کی فائنل لوک آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی زبردست بنی ہے تو بہت ہی کم چیزوں سے یہ بنائیں گے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے رکھ دینا ہے اوائل گرم ہونے کے لیے اور اس میں ڈال دینا ہے ایک کپ چاول چاول یہاں پر آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ اس بات کے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ چاول جون سے بھی آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں وہی ولے چاول آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر چاولوں کو جو ہے ہم نے بھوننا ہے جب تک ان کا کلر چینج نہ ہو جائے تب تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تو یہاں پر ہلکی فریم رکھنی ہے فریم آپ نے بہت زیادہ تیز نہیں رکھنی تو یہ دیکھیں ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے جتنا کلر ذرا ڈارک ہوگا ہے ہماری مٹھائی کا کلر بھی ڈارک آئے گا تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے پائن سے چھے منٹ تاک کسی طریقے سے ہم نے ان چاولوں کو جو ہے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے جیسے جیسے ان کا کلر ڈارک ہو جو ہوگا تو پھر ہمیں اس کی فریم آف کر دیں گے تو یہاں پر آپ نے چمچ بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ چاول ہیں جو اوپر اوپر سے یہ پکتے جا رہے ہیں تو نیچے والے پھر اس طریقے سے آپ ہلائیں گے اس پیچڑا سے تو سارے ایک طرح سے پکیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بس ہم نے ان کو اور زیادہ نہیں فرائی کرنا بس اتنا ہی ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اگر زیادہ کریں گے نا تو وہ مٹھائی کا کلر جو ہے وہ زیادہ ڈارک ہو جائے گا اور وہ کڑواہٹ سی آ جائے گی اب اس کو ہم نے نکال دینا ہے تو کوئی سے بھی آپ چھننے سے لے لیں اور اس میں آپ نے اس کو اچھی طرح سے چھان کے آپ نے نکال دینا ہے چاول پچھولے جو ہے اب اس کے نیچے سے آپ بند کر دیں اور سارے چاول جو ہیں آپ نکال دیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے میں ان کو نکال دوں گی تو آپ کلر چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست گولڈن سا کلر آیا ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنا تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں چاول جو ہیں سارے ہم نے نکال دیا تھے اور ان کو آپ نے رون ٹمپریچر پہ آنے دینا ہے یہاں پر پانچ عدد میں نے بادام لیے ہیں ساتھ میں پانچ ہی میں نے پستہ لیے ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈال دیں یہ میرے پاس تھے زفید تل تھے یہ بھی ساتھ میں نے ان کو ڈال کر تو گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لیا تھا سارے چیزوں کو تو یہاں پر ہم نے گڑا ہی رکھ دی ہے چولے پہ اور اس میں ہم نے ایک کب چینی ڈال دی ہے چینی کو ہم نے اس میں کوئی پانی وغیرہ نہیں ڈالنا بس اس کو کریمیلائز کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے جو مٹھائی بنائیں گے نا اس کے اوپر زبردستہ کلر آ جائے تو بلکل ہلکی فلیم آپ نے رکھنی ہے اب جو مکسر ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا اس کو آپ نے بہت زیادہ پیسنا نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل دانیدار سا ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے تو اب اگر آپ کے پاس دودھ بلائی جو ہوتی ہے نا وہ اگر آپ کے پاس ہے تو ایک کپ بھر کے آپ اس پوائنٹ پر وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھی تو میں اس وجہ سے اس میں ڈال رہی ہوں دودھ دودھ یہاں پر ایک کپ ڈالوں گی اور ساتھ میں اس میں بہت زبردستہ ٹیسٹ آئے گا تو اگر زیادہ ضرورت پڑے تو آپ نے اگر بلائی اگر ڈالیں گے نا تو پھر آپ ایک کپ بلائی ڈال دیں اور ایک کپ ہی ساتھ میں دودھ کا ڈال دیں تو یہاں پر اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ آگاں پر آپ کو لگ رہا گا کہ گھپلیاں بنی ہوئی ہیں تو لیکن یہ جیسے ہی تھوڑی دیر تک یہ میلٹ ہو جائیں گی گرم ہوگا تو میلٹ ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے بلائی نہیں ڈالی تو اس کی جگہ پر میں نے ایک کپ اور دودھ کا ڈال دیا ہے تو یہ میرے پاس ناریل کا برادہ ہے تو یہ بھی میں نے آدھا کپ اس میں ڈال دیا ہے یہ یقین کریں اتنا زبردست ٹیسٹ اور فلیور اس میں لائے گا نا آپ نے ضرور ڈالنا ہے تو یہاں پر اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے بنائی کریں گے اگر آپ بلائی ڈالیں گے تو اس میں گھی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں آل ریڈی گھی موجود ہوتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کی پانچ سے سات منٹ تک اچھی طرح سے بنائی کرنی اور دانے دار سا ہمارا جو مٹھائی کے مکسر ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے تو ہم نے اس کی فلیم بالکل ہلکی رکھنی ہے اور اس کا چولہ ہم نے زیادہ نہیں کرنا اب اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے کوکنگ آئل یا گھی آپ کے پاس ہے تو وہ آپ ڈال دیں یہاں پر ایک ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے تقریبا میں اس میں دو سے تین ٹیبل سپون گھی کے استعمال کروں گی اگر آپ بالائی ڈالیں گے تو گھی کا استعمال آپ بالکل بھی نہیں کیجئے گا کیونکہ اس میں زیادہ گھی کے ہمیں ضرورت نہیں ہے تو آپ یقین کر یہ مٹھائی اتنی زبردست اور اتنی آسانی سے بنتی ہے نا آپ اس طریقے سے بنا کر کسی کو گفٹ کے طور پر بھی دے سکتے ہیں یا آپ مہمانوں کے لیے بھی گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہٹ کے مینیو سے بہت زبردست سی ریسپی ہے تو یہاں پر مول میں نے پہلے سے ریلی کر کے رکھ دیا تھا پستہ بادام ڈال کے اب اس مکسر کو ڈالیں گے اس میں اگر آپ کے پاس بڑی ٹری ہے نا تو آپ اس میں ڈال دیں میرے پاس یہ چھوٹا تھا تو میں نے آدھر مکسر اس میں ڈال لے اور آدھر میں دوسری پلیٹ میں ڈال دوں گی تو یہاں پر ڈال کر آپ اچھی طرح سے سپیچلر سے اس کے اوپر سے پریس کر دیں تاکہ جو ہماری مٹھائی ہے نا اس کی لیو جو ہے زبردستی آئے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پائنٹ پر بھی آپ اس کے اوپر پستہ بادام جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹ ہے نا وہ آپ اس کو پر لگا سکتے ہیں تو یہاں پر اگر موٹی تے رکھنے چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اور بھی تھوڑا ڈال دیں مکسر تو میں نے یہاں پر ذرا سی پتلی ہی رکھی ہے اس کی سائیڈوں سے بھی اس طرح سے کریں گے تاکہ جس وقت ہم اس کی کٹنگ کریں تو اچھے طریقے سے اس کی شیپ بن کے ریڈی ہو جائے تو یہاں پر پستہ بادام اوپر سے لگا کر تھوڑا تھوڑا ان کو بھی پریس کر دیں گے تاکہ اندر تاکہ اچھی طرح سے یہ لگ جائیں پھر یہ ہٹیں نا تو ان کو اب آپ نے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں نہیں تو پندرہ سے بیس منٹ تک بھی سیٹ ہو جائے گی یہاں پر میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو وہ تقریبا پندرہ منٹ ہی ہو گئے تھے میں نے اس کو باہر کاؤنٹر پہ